اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلاة و سلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و مولانا ابل کاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد و آلہ تیبین التوہرین المعصومین المظلومین اما بادو فقد کالا سبحانہ وتعالی فکرام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بئن اللہ مولا لذین آمنو و ان القافرین اللہ مولا لہم صدق اللہ علیہ العظیب صلوات و محمد و اہل بیات اللہ اللہ محمد و آلہ تیبین دعا ہے اللہ بادو اللہ شریک ادمر الممنین علیہ السلام دی بلایت دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیلی دعا قبول اور منظور فرمائے صاحبان ایمان انہوں ہمیشہ اس خوشی دے صدقے جو خوشی ہیں نصیب کرے پاکستان چخال کے امن و امان برقرار فرمائے آئندہ ان والے محرم الحرام چخال کے کائنات امن نو قائم رکھنے سنگ توفیق عطا فرمائے میرے مطرم سامین تاریخ اسلام دا انتہائی اہم دینے جیڑا کل چڑھ رہے ہیں تاریخ اسلام دا انتہائی اہم دینے ایدھی اہمیت جتنی اللہ دے قرآن چھے نبی دے فرمان چھے اوہ اہمیت لوگوں تک پہنچائی نہیں گئی سورتے علیوے کے اہل بیعت اتحار جیڑی چیز مقصوص ہے انہوں اموم جلیوں دی بڑی کوشش کتی گئی جیڑی خاصیت ہے انہوں امومیت تج بدلن دی کوشش کتی گئی جیڑی جیڑی چیز بھی اہل بیعت اتحار نر منصوب ہے اوہ دے چھیک خصوصیت ہے ایک خصوصیت ہے ان خصوصیت نو بندیاں نے امومیت تج تبدیل کرن دی کوشش کتی ہے یہ اہل بیعت دی مخالفہ دی جیڑی لوگاں نو براہ راست اہل بیعت نال لڑائی دا موقع نی ملیا انہوں اپنی زبان تے اپنی کلم نال انہوں دی خصوصیت نو امومیت تج تبدیل کرن دی کوشش کتی ہے اگر ایک گل اتنی اہم گل ہر بندے تک پہنچی ہوندی تے عید غدیر منانہ نالے تھوڑے لوگ کیوں تھے یہ اتنی بڑی عیدے اور پھر بندے مخصوص نے جیڑی عید غدیر منانہ نا رہے ہیں کچھ شیعہ منانہ نا رہے ہیں کچھ اہل سنت دوست منانہ نا رہے ہیں اور اہل سنت بھی اوہی منانہ نا رہے ہیں جنہ تے لوگاں نو شک کے اندروں شیعہ نا رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں جہے بہت زیادہ بیعت چل دی رہی ہے پیچھے فضیلت حضرت علیدی افضلیت حضرت علیدی بیعت چل دی رہی اہل سنت والجماعت الحمدللہ ساڑھے نار شریک نے اہل سنت دوست اس عید ساڑھے نار شریک نے سارے نہیں لیکن کچھ شریک ہے نہیں شریک ہو لوگ نے جنہ نو اہل سنت نہیں آستا 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 انشاء اللہ شیعہ کر دیں اہل سنت اچھے کا طبقہ ہے جدا نہ تفضیلی یہ شیعہ دوست طرح میربانی کر کے بچے اتحان نہ سن رہے تفضیلی تفضیلی اہل سنت چھپائے جان دیں ان تفضیلیاں نو فہم پہلے رافضی ان دیں تیر رافضی تو بعد شیعہ ان دیں تفضیلی ایسے بندے نو ان دیں جلہ بعد آتا رسول پاک حضرت علید تو افضل کسے بندے نو نہ سمجھے رسالت ماب تو بعد رسالت ماب تو بعد کسے بندے نو حضرت علی تو افضل نہ سمجھے بلکہ رسالت ماب تو فول بات بلا فصل حضرت علیدی فضیلت دا قائل ہوگے کہ نبی تو بعد حضرت علید تو وڈی فضیلت دا بندہ کوئی نہیں انہوں تفضیلی کیا جان دیں تیر وہ اہل سنت چھپائے جان دیں ساڈیچ نہیں حضرت علید تو افضل سمجھے یہ میرے نو جوان بچے تھیان نہ سن لیں وہ ایسے بندے نے ایک مہتبن کے نماز پڑھ دیں وہ ایسے بندے نے کہ ترابیوی پڑھ دیں وہ ایسے بندے نے کہ جیرے حضرت ابوبکر نو صدیق مند دیں حضرت عمر نو فاروق آزم مند دیں حضرت عثمان نو زرنو رین تے غنی مند دیں تے نبی دیاں چار بیٹیاں مند دیں لیکن حضرت علی نو نبی تو بعد افضل مند دیں یعنی سارا مذہب بالکل اہل سنت نے کوئی شک و شبہ نہیں میں کوئی مضمون بنا کے گھرنے کر رہے ہیں ایسے بلے انشاءاللہ یہ حقیقت اس وقت پاکستان چاہیے موجود ہے اُڑے تفضیلی نے نا ایسے بلے اید ایساڑنا شریک نے میں کے بلا ذرانہ انہوں آنر دے رہے ہیں جیرہاں کسی دی خوشی شریک ہوئے آخر انہوں کو منجی پیڑی دی نہیں چاہیے دی دی نہیں چاہیے دی پھر آو جناوہی دراجو آو جناوہی دراجو میں اُنا دوستانوں الحمدللہ اس خاص موقع تے پھولیا نہیں جیرہ اہل سنت نے اور تفضیلی نے جیرہی ہمیں چار گلنا کیتی ہیں تو اڑے ذہن چاگیاں نے بار بار دورانہ نہیں چاندہ کہ یہ حضرت ابوبکر نے سیدھی کے اکبر مندے نے حضرت عمر نے فاروق اعظم مندے نے حضرت عثمان نظر نرین تے گنی مندے نے ترابی بھی پڑھ دے نے اور پورے الحمدللہ اہل سنت نے نبی دیا چار بیٹیاں بھی مندے نے لیکن انہوں نے جیرہ پوچھیا چاہے نا کہ نبی تو بعد افضل کونے اوہاں دے نے ایک علی ایک علی او جیرہ ویلے اوہاں دننا علی میں پوچھیا ایک تفضیلی نے پوچھیا ہے کہ تُسے حضرت علیہ یار جیرہ افضل مندے ہو کہ اگر کوئی دلیل بھی دن دے ہو یا اہل نہیں مندے انہوں نے کہا نہیں دلیلہ ساڑے کل کافی نہیں تے اسی دندر ہی نہیں ہے لیکن بندے سانوں نہ ہو رہی اور بچوں کٹن لگ پہن میرا بڑا لطف آیا میں کہا پہلی دلیل تو اڑے کل کیے اوہاں سا کہے کہ حضرت علی جیسا صحابی کوئی نہیں اے میں تو اڑے کلوں کی بلا معذرت کرنا پہنا زیادہ شیعہ تشریف فرماو جعفری حضرت علی نے صحابی آکھئے تو اڑے دل کردہ بھی یہ بندہ کہتے میں نو کلہ ملے نا تے میں نو پچھا پہ تیرے کہڑے مونا تو حضرت علی نے صحابی آکھئے چونکہ وہ تفضیلی اہل سنت میں کی بلا اور وہ حضرت علی نے صحابی مندے نے جنہوں مندے ہی صحابی نے تو رضی اللہ تعالی آن ہو بھی اندے نے جنہوں مننہ ہی صحابی ہے تے آکھنا بھی تے رضی اللہ تعالی آن ہوئے نا غصہ نہیں کرنا جی زائد برابر بھی پڑے لکھے حضرات میرے تو پڑے لکھے بندے تشریف فرمانے وہ اندے نے کہ یا رہ حضرت علی صحابی ایسے نے کینہ جیسا صحابی کوئی نہیں صحابی ایسے نے کینہ جیسا صحابی بھی کوئی نہیں ہون جیدہ صحابی مندے حضرت علی نو یہ کینہ نے سنتے ہیں نا وہ اندے صحابی حضرت علی جیسا کوئی نہیں میں کہ کدھی گھر کیتی ہا وہاں دائیں بیار میں مسجد اج کھلو کے اپنیاں بندیاں نواکھے ہیں کہ حضرت علی جیسا صحابی کوئی نہیں انہوں نے پوچھے ہیں اوکے میں اوہ سا کیا قرآن نہ دیں یا علماریاں دعاں پسے ہیں انہوں نے درمیان کھلو کے قرآن تہاں تھرک کے دسو پورے صحابہ بچوں کوئی مولا بھی ہے بھئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ ماجمہین بڑے بڑے جلیل و قدر بڑے بڑے قرآن جلیل و قدر صحابی نے لیکن حدیث رسول ہے کہ من کنتو مولا ہو فعلی ان مولا ہو یا من کنتو مولا ہو فحازہ علی ان مولا ہو دو طرح ہی حدیث آئیے جی من کنتو مولا ہو فحازہ علی ان مولا ہو ایک کہ من کنتو مولا ہو فعلی ان مولا ہو ایک گھنے اکوری علیہ ہے اکوری حازہ بھی آئے حازہ نار بھی فا آئے علی نار بھی فا آئے اکوری غور نہ سننو من کنتو مولا ہو فا حازہ نہیں فا حازہ علی امنا علی امنا مولا ہو اور جنا اہلِ حدیث دوستان لکھے ہیں سیرت انسائیکلو پی ڈی ایچ دسمی جلد ایچ انہوں نے کمال لکھے ہیں انہوں نے ارشاد فرمایا ہے من کنتو مولا ہو فا علی امنا مولا بھئی حازہ نہیں فا علی امنا ایک گل ہے علی نڑ بھی فا لگ گئے حازہ نڑ بھی فا لگ گئے یہ فا فوریت اور فورن کے لیے ہے نبی کہہ رہے تھے میرے بات فورن علی مولا کمال پنجی سال بات نہیں چوبی سال بات نہیں شبیہ کمال شبیہ کمال کمال بھوجی من کنتو مولا ہو فا حازہ من کنتو مولا ہو فا علی امنا مولا ہو یہ فا فور فا فورن کے لیے ہے اور اسی فا سے ہم نے نتیجہ کیا ہے کہ علی ہی بلا فصل ہے ٹھیک ہے جنہ انہوں نے فرمایا اکتے مولا کوئی نہیں حضرت تری دوسرا میں کوئی گہور دلیل دیتی ہے دلیل بے خوزی تفصیلیاں کوئی کیسے کیسے دلائل میں اپنے دلائل قربان کر دے ہوں ایسے اہلے سنے دوست وہاں سے کہا یا دوجی گل میں اپنے بندیاں چکھ لوگ کیا کیے کیسے باقیدہ اہلے سننا تھا لیکن علی دا تھے جوڑی کوئی کوئی وہاں تھے نہیں بات ہے رسول بڑے بڑے جلیل قدر صحابی نے وہاں منو کہنے لگا میں اپنے بندیاں نوں حق ہے کہ اس تصور چھ پہلا صحابی ایتھے کھلارو نال صحابہ کھلارنے شروع کرو تصور چھ آخری صحابی جتھے مگ جانا ادھو اگلے پاسے حضرت تلینou خلارو ادھو اگلے پاسے حضرت تلینو خلارو بلکل آخر تھے 14 نمبر لاندیوی لوڑنے 14 وی لاندیوی لوڑنے 24 وی لاندیوی لڑنے 1800 وی لاندیوی لڑنے ایک لکھ چوبی ازار بائی ازار کھلار کے آخر تھے حضرت تلینو خلارو کمال بندا سی وہاں سے کہا میں اپنے بندم چکھلو کے آقے ہیں علی نو چھڑ کے آخری صحابی تو لے کے پہلے صحابی تک ایک اقدام مووے کے کوئی ایک دس ہو جدی نسل تے صدقہ حرام ہوئے نربانی یار کو دلیل آخر دلیل لانے کیسے گل گل ہیں انہاں کیا کوئی ایک صحابی ہوئے جدی نسل تے صدقہ حرام ہوئے جدی اولاد تے صدقہ حرام ہوئے بیٹیاں تے بھی صدقہ حرام ہوئے بیٹیاں تے بھی صدقہ حرام ہوئے اور ایک کلیر گاہ لے کے آج زیدی یہ کازمی ہے اے نکوی بخاری دنیا جان دے شیعہ سنی سید جنہیں انہوں نے صدقہ حرام نہیں تو دی بجا دانا علی ابن عبیدہ ٹھیک ہے جناب میں کہتے ہیں ایک اور گل میہد سن کہنے لگا دست میں کہا وہ انہوں نے میہد سن ایک اور دلیل کوڑ رکھ لے کہنے لگا کیلے میں کہتے ہیں انہوں نے اکھڑے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام دی صرف رشتہ داری نبی نار نہیں سی نبی نار رشتہ داری تھی اور صحابہ دی بھی ایسی تو جہاں رشتہ داری تھی بنیاد کہ تُو علی محفظل مننہ ہے تو چونکہ انہوں نے نزدیک چار بیٹیاں نے شیعہ کو لو ذرا محجازت پہلا دینا تُسے گسا نہ کرے آجے فرض کیا اے فرض کیا جنا سلسلہ ہے نا اے سارا حضرت علی تو ہیں فرض کیا سارا الجبرہ فرض کیا یہ نا الجبرہ دا سہر پہری کوئی نہیں ہوں دا وہ شروع یہ تو ہوں دا ہے مثلا فرض کیا لا کی قیمت دو جڑا گئی لا اے قیمت ہو دکھا دی ہوئی لا دا میں نے ہے ہی نہیں لیکن مولا علی نے الجبرین وہ ایجاد انجھ کیتا ہے کہ فرض کیا لا کی قیمت دو مسئلہ اللہ ہو جاندہ نا فرض کیتے ہیں فرض کیتا کہ نبی دیا چار بیٹیاں نے میں کہا میرے پروں میں ایک دلیل لے جا کہ فرض کیتا پیغمبر دیا چار بیٹیاں نے او تینوہ کھن گئے علی والے ایک بیٹی ہے تو دوسرے صحابی یا دو بیٹیاں دو بیٹیاں نے افضل پھر کون ہویا میں کہا انہوں نے پوچھیں کہ صحابہ سارے ایک لکھوی ہزار چوبی ہزار وچوں کم از کم ہر صحابی تے نبی دا پا قیدہ رشتہ دار نہیں یا کسے صحابی دی بیٹی نبی دے کارے بولو بول جا تسی چوپا کار جو تے رشتہ داری ختم ہو جائے تسی دے ہمیں پریشان ہو گیا جا کیسے صحابی دی بیٹی نبی دے کارے تے جا نبی دیا چار بیٹیاں ہو گا تے پھر نبی دی بیٹی بھی فرض کیا چار بیٹیاں نے تے نبی دیا دو بیٹیاں باری باری صحابی دے کارنے یہ دا مطلب ہے بڑی بڑی رشتہ داری ہے کہ نبی دی بیٹی صحابی دے کار ہو گا یا صحابی دی بیٹی کیا بات ہے شکر ہے تو سامنہوں آپ کیتا ہے جنہی کو میں گ لئے کیتی ہے میں کہاں پوری کائنات دلیل میں قائم کر رہے ہوں دنیا تو کوئی جواب دے ہوئے جیڑے بندے سمجھ دینے کے رشتہ داری کی وجہ سے یہ علی کو افضل مانتے ہیں پاہ میں کسے دی بیٹی نبی دکھا رہے تے پاہ میں نبی دی بیٹی کسے دکھا رہے صدقہ صرف اولاد علی دکھا رہا مہربانی کے میں مولاد وانو جزائے خیر عطا فرمائے لو جناب وہ تفضیلی موجود نے اور وہ تفضیلی دوستانوں میں پہلے مبارک بات پیش کرنا تُسی ساڑھے نہاڑ ہو تے دوسری گالے پہ قائد اعظم دا شیعہ ہونا سنو بڑا فیدہ دے رہے ہیں فیدہ ہی دے رہے ہیں نا قائد اعظم ساڑھے سامنے کڑے سنجیر ماردہ سے تے نا قائد اعظم حمد علی جناب نے ساڑھے وجبہ کے آزری کھا دیئے دنیا تو ٹور گیا نہیں لیکن پڑے لکھے بندے دا کسے قوم پہ چونا بہت شکریہ میں پہر اعظم کر رہے ہیں پڑے لکھے بندے دا کسے قوم پہ چونا قوم دی عزت ہے کنے ہے نا پڑے لکھے بندے دا پڑے لکھے بندہ قوم پہ چووے تے قوم آ عزت آڑیاں بڑ جیاں دیانے تے جنہ دے پیر نو محمدہ خیانہ مدینہ تولیل مہباری اور بابو شکریہ کرنا اور جی میں شیعہ نو فخر ہے کہ کہتے ہیں محمدل جنہ شیعہ سن اہل سنت نو فخر ہونا چاہیے ہیں کہ علامہ اقبال اہل سنت پڑے لکھے بندے تے فخر ہونا چاہیے ہیں لیکن آج میں دست دیا جیڑے اہل سنت دو ساڑھے ساڑھے مہمان خوشی جی شامل نے انہیں دست دیا فکر نہ کرو ایک بہت پڑے لکھے بندہ کہتے ہیں محمدل جنہ طریقے قریب دیگر کر رہے ہیں اہل سنت سان اہل سنتان خوشی ہونے چاہیے دیئے لیکن اگروں پھر کوئی بندہ قبر آئے نہ وہ بھی تفضیلی سننی سان بہت شکریہ میں پڑے لکھے ہیں لوگ آج خطاب کر رہے ہیں حضرت علامہ اقبال اہل سنت سان مگر تفضیلی اہل سنت سان حضرت علی دی فضیلت دے قائل سان یارہ حضرت علی دی فضیلت دے قائل سان انہیں جگہ نظمیں نظمیں اس نظم میں چوننا تو انہوں نے کہا تھا علامہ اقبال دا ایک طریقہ ہے شکوا بھی خود کر دیں جوابیں شکوا دیں دیں بے چونہ دیں نتیجہ دیں دیں علامہ اقبال دی ایک نظم ہے زہد اور رندی زہد اور رندی وہ فرما دیں میرے ایک ہمسائے میرے ایک مولی صاحب نے آکے پوچھے آپ یہ علامہ اقبال تہرے ہمسائے چوندہ کیسا بند ہے خود ہی فرما دیں کیسا بند ہے اور اپنیاں ساریاں صفتہ وچھے لکھ دیں تو مولی صاحب نے آکھا اینجو بھی سوہے ہیں اینجو بھی سوہے ہیں اینجو بھی سوہے ہیں وہ دے بچوں ہیں کشہر ہیں جتو تفضیلی ثابت ہوندیں علامہ اقبال فرما دیں اس مولی صاحب نے میرے ہمسائے کو پوچھا ہے اس کی طبیعت میں تشیبی ذرا سا کمال ہے توڑے چہریں ہوتے مسکرات آئی ہے اس کی طبیعت میں تشیبی ذرا سا پورا نہیں یہ ذرا چھوٹا بٹا بھی ہو سکتا ہے ایڈا کو بھی ذرا ہونتا ہے ایڈا کو بھی ذرا ہونتا ہے اینہ کو بھی ذرا ہونتا ہے کئی بند دن نے ذرا کو موٹر سائیکل دیں جتو دن لب دہیلی کئی بند دن نے منو ذرا کو پوکھ płکھ لگی یہ ذرا کو سارا ڈھونگا لودھ کیا دن ہیں ہور لائےوں یہ ذرا ہر بند دہ اپنا ہوند کے اپنا ہونداتا ہے هر بند دہ میرے عزیزوں منو سے ذریدہ نہیں پتا پھر کنی کوئی شیئے تو نویسی خود فرما دنے ہے اس کی طبیعت میں تشیو بھی ذرا سا کیوں تفضیلِ علی ہم نے سنی اس کی زبانی بہت شکریہ تفضیلِ علی ہم نے سنی اس کی زبانی چونکہ وہ اپنی زبان سے علی کو فضیلت دیتا ہے اور افضل مانتا ہے لہٰذا اس کی طبیعت میں تشیو ہے ذرا سا جن نے شیعہ بیٹھے ہو تو اڈے گے میری پہلی گزارش ہے جدو یکم محرم نو کوئی اہل سنت دوست سفید کپڑے پا کے سرط پگڑی یا ٹوپی پہن کے تو اڈی مجھے سچا کے بیٹھ جائے وہ دیتھی نہیں پہنا کاری کے ٹوپی پانی سہی سرط مصاہب چپائی ہے اوہ شیعہ نہیں تشیو ہے ذرا سا یار ہے اس کی طبیعت میں تشیو بھی ذرا سا جنہا ذرا سا ہے انہوں ہون دیو اوہ شیعہ آلے اوہ شیعہ آلے اوہ دی طبیعت ساڑے نار زرا سا مل دی ہے مل دی ہے علامہ کبال دی بھی مل دی سی بندے چاہ پینی ہی وگے ملے چاہ دی دکان کوئی نہ ہوئے تے سارے کاردے آکھن دیتے چاہ دی دکان ہی کونی اساں کدی پیتی نہیں وہ اندھا یار سارے ملے چوہ کوئی نہیں پیندا سارے ملے چوہی کوئی نہیں پیندا وہ اندھا نہیں تھے ایک بندہ وہ پیندے وہ ساکر میں انہوں اٹھے چھڑڑا اور میں انہوں چھڑڑا ہو تو انہوں کو کچھ واقف کر رہے ہیں انہوں نے جا اپنے ٹیم نار پینی ہے تو میں ہمیں ایک پیالی پی لائیں یہ دہ مطلب ہے جیدہ مزاج ملدہ ہوگے بندین ادھر چھڑڑا ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا بات ہے تو انہوں نے نہیں مزاج ملدہ جیدہ مزاج ملدہ ہے انہوں نے چھڑڑا ہو شیعہ مہمان آیا ہوگے اہل سنت دکھا رہا وہ اندھا یار میں دو ترہ دن تو اڈال رہنا پہنا تے مورم شروع ہوگیا ہے ایتھے کہ یہ مجلس نہیں ہوں دی وہ اندھنے وہ تنہوں دا سنیا مونڈہ تنہوں چھڑڑا ہوگا مونڈہ تنہوں چھڑڑا ہوگا مونڈہ نہیں ہوتھے رہے گا مونڈہ فورن تنہوں چھڑڑ کے آ جائے گا تو جیدہ پٹا کوٹی کر کے فارغ ہو جاؤ گے وہ دو تنہوں جانکے مونڈہ لائے آوے گا وہ پاہنے کی دیا پیڑیاں کرنا وہ اندھا یار کوئی دا نہیں میں اندھا چھڑڑا ہوگا ایتھا مطلب ہے جیدہ جیدہ مزاد جیدہ جیدہ ملدہ ہوگے جانہ ملدہ ہوگے لوگی اندھے چھڑڑوں دینے مجلس نہ ملدہ ہوگے لوگی اندھے چھڑڑوں دینے لوو بھئی ہر سال جڑے شیعہ وقت جند میں ایک صحابہ لائے ہیں وہ ہر سال آ پیچھڑ جند ہے مبحان اللہ مولاکہ ہر سال مہتم بچنا ملنہ مجالس شیعہ زیادہ تو زیادہ اندھے نے وہ اندھا کی وہ دونوں میاندہ سنو وہ اندھے نے حضرت علی افضل صلی اللہ جویں حضرت علامہ اکبار فرماندے سنو ہے اس کی طبیعت میں تشیعہ بھی ذرا سا تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبان نہیں وہ پھر اندھے نے یار حضرت علی افضل صلی اللہ وہ اندھے نے سنو شاک پہا پہندہ ہے کہ تو انو بچوں کو جو ہو گیا ہے وہ اندھے نے سنو کچھ بھی نہیں ہویا ترابیاں توڑے نال پڑھنے ہیں سنو کچھ بھی نہیں ہویا وہ اندھے نے فیر افضل کون ہے وہ اندھے علی وہ اندھے پھر تینو ہو گیا ہے صدیق نو مننے وہ اندھے حضرت ابوبکر نو صدیق مننا تے افضل کون ہے وہ اندھے علی وہ اندھے پھر تینو کو جو فاروق نو مننے اوہ اندھا حضرت عمر نو فاروق کے عظم منہ تے افضل کاؤنے نبی تباق اوہ اندھا علی اوہ اندھا تینوں کو جو ہو گیا ہے اوہ اندھا میں نو مسجد تلہ چلو اوہ مسجد چکھلو کے اگلی صافت نماز پڑھن تو بعد اندھا ہے خدا دی قسم میں اہل سنتا تو آنے نار رہی نا مجھے افضل حضرت علی نے اوہ جیسا اور کوئی نہیں اوہ اندھا تینوں کو جو ہو گیا ہے اوہ انشاءاللہ آپ ہی ساڑی مدد کری ہوں نے میں انہاں تفضیلی دوستانوں مبارک واد واسطے چاند تو اڈل میں ٹائم لیا ہے تو چاند منٹ لینے تاکہ اسی انہاں خوش حمدیدہ کی اسی میزبانہ او مہماننے تا انشاءاللہ جڑے آج مہماننے کل اوہ میزبان ہو گئے اللہ دے فضل و کرم میرے دوستو حضرت علی علیہ السلام دے مولا اندہ اعلان ہوئے مہرز کر رہے تھا جیڑی گھر اہل بیتر قبلہ منصوب ہندی ہے ایسے روڑے پورا زور لاکے کچھ بندے ایسے نے جیڑے اپنے علم دے زور نہ لیبریری دے زور نہ اپنے ٹی وی چینل دے زور نہ اوہ پہ انہوں لائٹ کرن دی کوشش کر دینے اے دنوں اچھا اللہ حور ہے چھو میرے کو لفظ کوئی لائٹ کرن دی کوشش کر دینے جیڑے بندے نوں آج دی ایسے محفل دی اہمیت دا پتہ نا پہ جشنیں گھر دی رہے انہوں ہوتے بندہ پوچھے نہ ہی تھے کیے اب اندہ کٹھے ہوئے ہیں بڑیاں لیٹا لگیاں اندہ جشن ہے مولا علی علیہ السلام دی والا آئیت دا تو سا میرا مو بیکیا سا رہے ہیں تے جنہیں انہوں لائٹ کرنے ہیں انہوں بندہ پوچھے نہ ہی تھے کیے وہاندہ کچھ بھی تو ساگا اور ہی نہیں فرمو انہیں گانلی ساری لائٹ گھاری شڑی ہے اکہ گانل پتلی گھاری شڑی ہے وہاندہ کچھ بھی نہیں تو اپنا کام کر رہے ہیں بندے کٹھے یہ دا مطلب ہے تو اینجل لائٹ کریں گا تے تیرا کی خیال ہے علی دی والا آئیت لائٹ ہو جائے گی جدے واسطے مصطفیٰ اینا اتمام کرنا وہ تیرے خصوصیت نو کٹا کے عمومیت آئی نہیں سکتا میں دو سروں مثالہ دینا وہ چونکہ مبالہ بھی قریب ہوتی بھی دے دینا یقین کرو اہلِ بیت رنگال منصوب ہوئی نہیں تے مولویاں لائٹ کیتی نہیں جا کے بندے پوچھ دیتے ہیں مثلا مبالے میں چھے حضور پانچ ہستیاں گئنے پیغمبر دینار حسنین گئنے سیدہ گئنے تے مولا علی گئنے انہوں گئے ہوئی نہیں یہ مصیبتیں پہ گئے پھیر ہوئی انہوں نے کہ مصیبتیں پہ گئے پھیر اے میرے کوئے قرآن نہیں جائے کی بلا اے شارفی الدین صاحب دا ترجمہ ہے تشاہ عبدالقادر صاحب دی اے تشریح یہ حاشی ہے او لکھ دینے کہ جب مباحلے کا موقع آیا اور قسم پر بات آگئی قسم پر تو رسول خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر گئے تو سیئے انجیڑی گا تو چوپو میں نوپت ہے رضی اللہ دوں تو سا انی فکر نہیں کرنی ذرا سا بھی فکر نہیں کرنی اے رضی اللہ عنتامی اے ہی گئے نے علیہ السلام عنتامی اے ہی گئے نے اچھا جو گئے ہی اے نے تے کمالی کے قاضبین تے لانتا ہونی زی تے سادے کین نو کھڑنا سی یہ نا مطلعے قرآن چو تے ہو گیا کہ مصطفیٰ سچے نے تے صداقت دے تو بارنا جیڑا گو دے چوے او بھی اوڑے ہی سچے ہیں تے جیڑا انگلی نالیں او بھی اوڑے ہی سچے ہیں جیڑی پچھے بی بی آرہا ہے او بھی اوڑے ہی سچے ہیں آخر تے مولا آرہا ہے اوڑے ہی سچے ہیں چونکہ سب نو مننا پہ گیا ہیں ہونے نو مولوی لائٹ کرنے کر دے اوہ ترہا بکھا تو اڑا کی کہا لسی پتلی کرنے ہی ہوئے تھے اتھو چیچا بات نہیں جانا پہ اوڑے ہونے نو پانی پائی جاؤ تو پتلی ہوئے جاؤ ہونے نو لائٹ کرنے لگا مولوی مبالے بچ اینا تے جان لگا اینا تے جان لگا لائٹ کرنے لگا اوہ لائٹ کرنے کر دے اوہ اندھا میرا مو بکھا لائٹ کرنے لاخ بندہ پہلے آئو یادہ یادہ نو پانی پاک disguise اوہ پھر پوچھ دے پہ کیوں گیا نے اور کیوں گیا جب وہ بڑے بڑے صداقت والے بندے پچھے موجود سان 對 بڑی بڑی صداقت والے یا مسکورات بھی پچھے موجود سان اوہ پھر میرے مو ہوئے دنے کیا کہنے اوہنا لائٹ کیتا ہے تو مہنбу پھر خصوصیت جائے لیا انڈ گا دووے وارے مو ہوئے دنے کی محلوی کے میں آکھا ہے تو میں کے میں آکھا ہے وہ نا کی آکھا ہے وہ سگہ ایر گل کوئی نہیں وہ تو سواتے گل پہ گئی سی کیا بات ہے تو نے سوڑن دی وہ تو قسم تے گل پہ گئی سی سواتے گل پہ گئی سی وہ پھر جو سو دیڑنی ہوئے تو زارے کاردے ہی کھڑی دیلیں جدو سو دیڑنی ہوئے وہ دو کاردے کھڑی دلیں نبی اپنے کاردے نو لے گے بس گل مکھی نبی کردے نو لے گئے بس گال مکی لائٹ کیتا ہی مکی نہیں پھر من نبی دے کردے اس ہر نہ جڑے گئے کمال ہے تو لائٹ بے کردے ساں گال لگے نو مضبوط ہوگی اگر یہ گھر گا قسم آج دی قسم ہے نا قسم قسم بے عیب دی اٹھائی جان جننو اللہ قسم دے قابل سمجھے انہوں نے اہلِ بیتوں سورہ الحجر چلہ بہتر نمبر لعم رکا حبیب مجھے تیری ساری زندگی کی قسم اللہ فرما رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی ساری زندگی کی قسم ساری زندگی کی قسم یہ دا مطلب ہے نبی دی ساری زندگی بے عیبے نبی دی ساری زندگی بے عیبے اے بچہ بیتھائے انہوں پتہ ہی نہیں کی بیتھائے انہوں پتہ ہے کہ میں نال آیاں تو نال جاؤں ہیں انہوں نے سورہ دا گوشت کوئی نہیں کھا دا یا دا بچپن بے عیبے وہ بھی یہ دی وجہ تو نہیں جنہوں نے دسترخان تو کھاندہ ہے وہ سور نہیں کھاندے کمال ہے یارے بچے سورہ دا گوشت کیوں نہیں کھاندے اس واسطے کے انہوں نے دسترخانتے کھاندہ ہی نہیں کھاندہ میرے بچے نہیں سور کھاندے کیونکہ وہ میں کھوندہ ہی نہیں انہوں نے دا بچپن بے عیبے دسترخان دی وجہ تو انہوں نے پچپن بے اے بے مربی دی وجہ توں قرآن تے میرا ہتھ ہے تیرے بچے او کھاندے نے جو توں کھوانے میرے او کھاندے نے جو میں کھوانا محمد او کھاندہ جو ابو تعالیٰ کھواندہ اے حبیب مجھے تیری ساری زندگی کی قسم کمانے اے دا مطلب نبی کی زندگی بے اے بہونے میں ابو تعالیٰ کا بھی ہاتھ ہے سبحان اللہ شکریہ کبلا بہت شکریہ جشن دے قریب آ رہے ہیں میں بسم اللہ بابا جی میں جشن دے قریب آ رہے ہیں سفر کر رہے ہیں میرے محترم سامین مجھے تری ساری زندگی کی قسم میں کئی باری تیاں پہننے آنکھ ہے پردادار جڑ بیٹھے اے جڑا بندہ راتوں نے کہی با جی آوے نا کھار انہوں بی بی پوچھے نا کتے سے ہیں وہ اندھا اتھا ہی سا وہ اندھی یہ تھے اندھا ہوں تو میں تے نو کیوں پوچھتا اے جتے تے میں آنا تووں کتے سے انہوں صاحب لگتا ہے پہ اے سوڑے راتے تے روڑا پہ گیا تے ملے جاگ جانے تے سارے ملے نو پتہ لگ جانے پہ اے سوڑے کتے ہوئے اے پھر انہوں اندھا ہے میری جان اے جتھا شروع اندھا ہے اے جانا دیں یہ بچاری پولی پالی اے دا ادھا گسہ اتر جاندھا میری جان سمجھے نا آجا نہیں لگتا پھر اندھا ہے مجھے تیری قسم میں یہ ہوں تھا پہنڈ میری یہ اے جنا تے نو دا پہ لاندھا نا ادھی رات میں تنہے دی نشاندی کر دیا جیس بی بی نو بندہ کھنا میں نو تیری قسم سمجھیں چوٹ بولا مہربانے جناب کیوں اس لیے کہ مستور کو خود سوچنا چاہیے یہ جس کی قسم اٹھا رہا ہے وہ قابل قسم بھی ہے یا نہیں کمال ہے یار اللہ دی قسم کیوں ہیں اللہ بے آئے بے مصطفیٰ دی قسم مصطفیٰ بے آئے بے علم دی قسم علم بھی بے آئے بے علمدار بھی بے آئے بے خون حسین دی قسم خون بھی بے آئے بے حسین بھی بے آئے بے میں نو تیری قسم میری بیٹی تو تو قسم کے قابل نہیں اسے کہ بطول کی قسم اٹھا کے فرما بہت شکریہ نبی کرو او لے کے گئے نے جنہے قسم اٹھان دے قابل جنہ دی پوری زندگی بے آئے بہو یہ دیتے کہ جملہ چکے شاہ جو کم کیتا ہے او میں پھر دورا دینا جنہ پنجانو نبی دے حوالے نر دے کیے ایک نبی دا بھائیے نر دا ماہ دے ایک نبی دی بیٹی ہے دو نبی دے نواز سے نے ٹھیک ہے جنہ حضرت تعالی دے حوالے نر دے کیے ایک حضرت تعالی دے سسر نے ایک زوجہ ہے دو بیٹے نے زہرہ دے حوالے نر دے کیے ایک زہرہ دا باپ ہے ایک زہرہ دے شہر ہے دو زہرہ دے بیٹے ہیں حضرت حسند دے حوالے نر دے کیے ایک حسندہ بھائی ہے ایک حسندہ باب ہے ایک حسندہ نان ہے ایک حسندہ ماں ہے جو امام حسین دے حوالے لبے کیے ایک حسین دے نانا جان نے ایک حسین دے بابا جان نے ایک حضرت امام حسین دی بالدہ مائدہ نے ایک حسین دے بھائی نے ایک نوائی تھے رکھے آتے چوندہ تاروکر آیا پنیاندہ کٹھا کرو ایک ابو طالب دا پتی جائے دوسرا ابو طالب دا بیٹے ایک ابو طالب دی نوائے دو ابو طالب دے پوترے نے ایک حسوسیت جبلا مہربانی ایک حسوسیت ہے اے عمومیت نہیں اگر دیر نو عمومیتج پایا ہے ایل حدیث دوستا او کنے پایا نے او بھی میں پڑھ دے کتاب دانا ہے سیرت انسائیکلوپیڈیا دسویں جلد او دیچے انہ دو چار لفظ لکھے لیں تے میں نے ذرا معافی کر دینے جی جنیوں نہ لو ورطوں آئی ہیں نا اونیوں ہی کافی ہیں زیادہ توقع نہ کر پہلے تے کسی ایل حدیث دے سامنے حافظ ابن کسیر دا نال ہو گئے تے تو انہوں پتہ لگے گا کہ یہ اہمیت ہے حافظ ابن کسیر دی اونہ دے در او فرمادنے حافظ ابن کسیر کہتے ہیں کہ مکہ اور دار السلام ایک ادار ہے سعودی عرب نے قائم کیتا ہے سلام آباد دا دفتر دار السلام او فرمادنے کے حافظ ابن کسیر کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان حجت الودا سے واپسی پر جوفا کے قریب ایک مقام ہے جسے غدیر کہتے ہیں بس اللہ جنہیں تھوڑا جا بندے بولے چونکہ تو انہوں اگئی ساری گالتا پتہ ہے تو انہوں اگئی ساری گالتا پتہ ہے پہ جوفا کے قریبے مکہ کے مدینہ کے درمیانے تو اسوں اچمبے دی گالی نہیں تو سکا دے تے نارہ مارنا سے تو انہوں اگئی پتہ ہے انہوں میں کی اوپے پڑھنا جنہیں میرے کو گال لے تو آنے کو پہنچے گی نا انشاءاللہ جتے سڑک خراب ہوئے نا اوٹھے منگنالے کھلوتے ہوں سڑک خراب سارے علاقے دے بندے مسجد دے چجمعہ تو بعد اس سڑک دے ٹھیک ہونڈ دی دعا کر دیں تے سارے منگنالے اوٹھے خراب ہونڈ دی دعا کر کہ یا اللہ ایک قدے نہ بڑھیں جیدنے بڑھ گئی لوکاں پاچکے لنگ جانے کسے بریک ہی نہیں لانے اور منگنالے پتہ ہوندہ ہے روزانہ جانوڑے بندے آندہ کہ آہ کجھ دیندہ ہے تے آہ کجھ نہیں دیندہ اور جیدنہ نہیں نہ دیندہ روز لنگ دے اوہ دے جاندہ ہی نہیں کیونکہ منگنالا وقت زائی نہیں کر جیدنے کدی نا ککھ دیتا ہوئے دوسرا پنجاس ہوئی دے ہوئے تے ایک کو اوہ کدی نا دینوڑا دس روپیے بھی دے ہوئے تے اوہ بندہ سارے ہم منگنالا چیرے اوڑا پا دندا اوہ بھی دے گیا آجے میرا خیال ہے جیدی منوی نا میری سمجھنا نا جنو آئی ہونوں کسے مہور بھی دینے ہونے میں مثال ہی ہوتھے آکے دینا پہ بچہ بھی سمجھے چھوٹا بچہ بھی سمجھے وہ آندہ ہے اوہ بھی دے گیا آجے اوہ بھی وہ کی ہوگیا دس روپیے نا گال دسان دی نہیں گال لو دی یہ جس کدی چوانی نہیں دیتی اوہ دس روپیے دے گیا ہے بندے سوچ دے انہوں کے نورے روڑا کے اوہ پہ پندہ ہے جی انہوں نے لکھ دیتا ہے جو فاد قریب کا دیر ہے یہ بستائی پہ پندہ جیسے کدی ککھنا نہ دیتا ہوئے اور دس روپیے اوہ بھار اوہ بھار کے اندھا ہے اوہ بھی دے گیا جی اوہ بھی دے گیا جی اوہ بھی دے گیا جی مہدر آزی ہویاں اوہ بھی لکھ گیا جی بھائی کہ آبا ہاتھ ہے توڑیا چیرین مسکران دیا چیرین اوہ کے بہت زکریہ اے لدیس دوستوی کی لے گیا نے غدیر کہ جو فاد قریب ایک مقام ہے جسے مقام غدیر کہتے ہیں فرماندنی اتوار کا دن تھا اٹھارہ زنحجہ تھا پھر فرماندنی وہاں حضور نے صحابہ سے خطاب کیا صحابہ سے ایسد کے جامعہ خطاب کیا ہون میں کیسی توقع نہ کرے ہون توانو متوقع تُسھی سمجھ دیو پہے گل کہ اگے آئے گی کہ ایل حدیث سے دوستان دکھیا ہوگے کہ وہاں حضور نے حضرت علی کی ولایت کا اعلان کیا اور ولایت کو واجب قرار دیا توڑا یہ پروگرام پر آئے گا انشاءاللہ نہیں آئے گا انشاءاللہ دیم آفی دینا نہیں آئے گا نہیں آئے گا جنہا آئے آؤ میں دستنا تُسا اینہ تی راضی ہو جائیں انہا لو اینہ نہیں بتھے رہے کہ امامت کا اعلان ہوا خلافت کا اعلان ہوا انہا نہیں لکھا ولایت کا اعلان ہوا قرآن ہاتھ جلے کے کہہ رہے ہیں جو لکھے ہیں نا اہل حدیث دوستانے پھر تو چھپی کتاب اردو ترجمہ موجود ہے وہ فرمانتے ہیں وہاں حضور نے جو صحابہ سے خطاب کیا میں اس میں حضرت علی کی فضیلت کو بیان کی سبحان اللہ حضرت علی کی فضیلت کو بیان کیا اور فرمایا جہاں حضرت علی کے متعلق امانت داری بتائی علی کی دیانت داری بتائی علی کے عدل و انصاف کا ذکر کیا اور اپنے ساتھ علی کے قریبی تعلق کا ذکر کیا اور پھر ارشاد فرمایا من کن تو مولا ہو فالیان مولا ہو لو جی آپ نے جس کا قبلہ صاحب پاڑے ہیں آپ جو شرط عدیم ہیں اور آپ نے اسی طرح میرے ساتھ مولا ہوگا اور آپ کی آماز کا سکت کر دین چاہیے بہتر بجا سے دیکھیں آخری بتائیں اور بہتر اسی طرح میرے ساتھ میرے ساتھ میری پاڑے اور میرے تارے مولا ہوگا تو اسی جنگے ایسے نارا پاڑے ان کے ساتھ سوام کرلیے اور آپ تمام بہترین کے بیدوین کے ساتھ سوام کرلیے دوروں آپ مطلب کے جو رہے جو رہے اللہ 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 نارای سارای یارشن نارای هلی هلی حسین یار حسین یار یزید یار یزید یار محببت آر محببت ش quarantine من کنتو مولاہ فہاز علی حن مولاہ انہوں لائٹ کرن لگینے علامہ ایہ بڑی احمق یعنی انہوں حلقہ پھلکہ کرن لگینے تاکہ نائدے چو امامت نکلے نائدے چو خلافت نکلے نائدے چو ولایت نکلے حالانکہ مولا خود ولایت بچو نکلے بہت شکریہ تو اسی عربی دی ڈکشنری لیلو او دے چھو مولا لبن دی کوشش کرو عربی دی ڈکشنری جو لب گیا میم دی پٹی چھو تو میں تو اڈا مجرمہ مولا شروع میم نہ رنگ دے لب دا واو دی پٹی چھو تھوڑی بہتی واو نے کی دیئے جس دیشنری بیکھی مہربانی جی واو دی پٹی کھولو گے تو چھو مولا ملے گا کیونکہ مولا دا اصل مادہ ولی مولا دا اصل مادہ مولا ہوتا بھی ہو وہ ہے جو پہلے ولی ہو مولا ہوتا ہی وہ ہے جو پہلے ولی ہو ہونو بتا لگے ہی صحابہ جو مولا کوئی کیوں نہیں بہت شکریہ ہونو انو لائٹ کر لگے نے کہ من کن تو مولا ہو فہازا علی ان مولا اے بھی لکھ دیتا تارل قادری صاحب نے کمال کیتا ہے انہا لکھے ہے کہ یا یوہ رسول بلگ ما انزل علیکم ربک جب یہ آیت اتری کہ آج وہ پیغام پہنچا دو جو آپ کی طرف سے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے تو پیغمبر نے من کن تو مولا ہو تھا علی ان مولا ہو کا اعلان کیا تو فوراں دوسری آیت آگئی علی یو ما اکمل تو لکم دینکم آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کیا بات ہے مکمل کر دیا جیڑے بندے انو لائٹ کرن دی کوشش کر رہنے اساں تے دلیل ہی دلنی ہے لڑن جو گئے اسی نہیں ہوئیے بھی تے اسی لڑتے ہی گئے اگر بندے سمجھ دینے من کن تو مولا ہو فہاد علی ان مولا ایک حدیث ہے تو ہوروی کے بڑی جائی حدیث ہے قرآن تے ہاتھ رکھ کے تو اس حدیث تو لاوہ کوئی حدیث وقا جدہ پہلے بھی آیت اتری ہوئے بعد جو بھی آیت اتری کیب اللہ میرے با مولا تو انہوں جزائے خیر دیں حدیث بیان کرن تو پہلے بھی آیت موجود ہے حدیث ختم ہونتا ہوں بیان کرن تو بعد بھی آیت موجود ہے دو جدی 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 ولایت آئیتا چھ لپٹی ہوئے اس ولینو علیان دے ہون لائٹ کرنے گئے ہیں انہوں آئی ساللہ انہوں میں تین چار دن تو بیان کر رہے ہیں وہ فرما دیں کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی میرا مو بھندے ہو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی وہ تو نبی پاک نے کسی شکایت کے عزالے کے لیے کہا تھا تیاننا سرنا ہے ایک پڑی لکھی دشمنی ہے جڑی کہتی گئے وہ فرما دیں ایک شکایت ہوئی تھی وہ شکایت کے عزالے کے لیے پیغمبر نے فرما دیا کہ من کنتو مولا ہو فہاز آلی انو کمیں ہے وہ فرما دیں بس اے لکھے سارا کچھ سیرت انسائیکلوپیڈی ہے وہ فرما دیں نبی مدینہ سے مکہ جا رہے تھے حضرت علی وہاں موجود نہیں تھے وہ یمن کے جہاد کے لیے نکلے ہوئے تھے پیغمبر نے تین سو شاہ سوارا نو نال پیج کے حضرت علی نے وہ یمن دے جہاد دے پیجیا مکہ آنا سی نہ حاج مکہ ہی اندھا نہیں پیغمبر نے بھی مکہ پہنچنا سی تو حضرت علی نے یمن ہی چھو تو آڈی خیر ہوئے مکہ بھون لائٹ کرنے لگے نہیں لطف ہون لگے وہ اندرے پیغمبر یہاں سے جا رہے تھے علی وہاں سے آ رہے تھے تو ہوا یہ کہ وہاں فتح ہو گئے فتح ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو آڈی کے آبات سننن بھائی میں ایمان دارینا پڑھ رہے ہیں کبلہ شاہ صاحب اگر میں قرآن سامنے رکھ کے تحریر اچھ علیہ السلام آکھانا تو آنوں کسے آکھانے پہ تو آڈے مولوی بڑی بھائی میں نے کیتی ہے تحریر اچھ رضی اللہ لکھیا ہے اے علیہ السلام کیوں پڑھے ہیں کہ قرآن ہوں دے سامنے سی میں موت آتا ہوں وہاں فتح کر کے واپس پلٹے تو مالِ غنیمت کو تقسیم کیا مالِ غنیمت کی تقسیم اس طرح کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خمس کا پانچمہ حصہ پیغمبر کا نکال کر باقی مالِ غنیمت بنا کے فوج میں تقسیم کر دیا اور پیغمبر کے مال کو الگ اونٹوں پر لاد کر حضرت علی نے اپنے دوستوں سے کہا صحابہ سے کہ لو بھائی آپ آستہ آستہ آ جائیں میں ذرا جلدی جلدی مدینہ جانا چاہتا انہیں کہے ٹھیک ہے ابو رافق صحابی صاحب انہیں نے حضرت علی نائب مقرر کر کے آپ آگئے حضرت علی علیہ السلام پہلے پہنچ گئے رسولِ خدا نے فرمایا انہیں پیچھے آ رہے ہیں کہ اری تم پہلے کیوں ہے حضرت علی تیری عزت و صدقے مولا علی فرما دے نے میں چاہتا تھا کہ اگر آنے والا مصطفیٰ ہو تو استقبال کرنے والا مرتضی ہونا چاہیے سبحان آنے والا مصطفیٰ ہو تو استقبال کرنے والا مرتضی ہونا چاہیے تو میں حاضر ہو گیا تو اٹھے پروٹوکول واسطے پہلے آ گیا میں تو انہوں اتھے چھڑ کے پھر جا رہے ہیں میں راج ہو پھر رن پہینا اپنی فوج نو میں استقبال تو انہا خود کرنا چاہتا تھا پیغمبر نے آفرین آکھیا مرحبا آکھیا دعا دیتی تو حضرت علی فرما دے نے واپس چلے گئے وہ جتوں حضرت علی واپس گئے ہیں اپنی لشکران جتوں آئے ساں انہاں ساریاں کپڑے نوے بدلے ساں کپڑے بدلے تے چادرہ بڑیاں خوبصورتو تے لئیاں تے بہت امیرانا تھاٹ باٹنا تریسو بندہ حضرت علی فرما دے نے بدلے جے چادرہ نویاں لئی ہیں جی مالے گنیمت میڑے ساں فرمایا جے دعا میں مال بڑیا ساں اوڈے بجتین دیاں چادرہ ہی کوئی نہیں ساں جے دعا میں مال بڑیا ہے اوڈے چیندیاں چادرہ نہیں سانتے کپڑے تو ساں بدلے لئے اگلی گل لے تو ہاڈی گرمی موک جائگی مولا علی اللہ السلام نے فرمایا بولتے نہیں اے کپڑے کتھو بدلے جے چوپو اوڈے چادرہ کتھو نہیں ہیں جے چوپو اے دوں اچھا خطابت جملہ کوئی نہیں نیری خطابت نہیں پیغمبر دبسی نے فرمایا حضرت علی فرما دے نے اوڈے کھو مستہ نہیں کھا گئے بابا جی بابا جی مولا تانو جزار سبان 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 میرے مولا کائنات نے فرمایا اوڈے کھو مستہ نہیں کھا گیا اوڈے بابا جی ابو رحفہ جنہوں نائب پناہ کے آئے ساں اوڈے بابا جی اوڈے بابا جی اوڈے بابا جی انہاں پیغمبر دا سارا مال تقسیم کر لیا ساریاں چادرہ تے سارے کڑتے ہیں نا اوڈوں گھڑ کے پائے جی حضرت علی فرما دے اتارو کپڑے اپنے کپڑے پہنو اتارو چادرہ ٹھاپکے اوڈاں تا رکھو کی تو انہوں ہے تم کیوں تُساہ سران کیتے ہیں اوڈے کہنے لگے یہاں لی ایسا سوچیا نبی پاک دوں جانا دے شاہن شاہ نے انہوں کیڑی لوڑے جنہوں نہیں نا میری گالتی سمجھ پہ ہوں دی میرا دل کردہ پہ وہ امیر بندہ جنہوں سمجھ نہیں پہ ہوں دی تے بڑا فٹ ہوکے بیٹھا ہے میرا دل کردہ پہ جاندے ہاں میں اوڈی جوتی لے جاؤں تے بعد جو فون کراں پہ میں چکی سی تے وہ آکے یار تُو میری جوتی کیوں چکی ہے تے میں آکے تُو امیر آدمی تنوں کی فرق پہ پہ ہوں میرا ہے پھر انہوں سمجھائے گی میں کی پہ پڑھوں انہوں نے آکے ایسا سوچے دوں جاندے شہن شاہ نے انہیں سخی نے انہوں نے بھنڈی شڑنے نا نبی دا خمس پہنچے دونوں بھی بھنڈی شڑنے بھنڈی شڑنے اے دا مطلب ہے میں دجا جملہ کرنے لگاں شاید جشن ہی ہو جائے اے دا مطلب ہے نبی کے مال کو اپنا مال سمجھ لینا بندوں کی پرانی عادت ہے کیا باب آدھ رو جی مولا تو انہوں جزا دے بہت شکریہ پیغمبر دے مال نو اپنا مال سمجھ لیا حضرت علیہ کے پاپس کرو بھئی اور ساریاں چادرہ ملوائیں گا کرتہ ملوائیں اور ٹھاپکے فیروں نہ ہوتاں دے لدے حضرت علیہ نے فرمایا کہ نبی پاک مانگ لیا جائے پاہ میں ایک نو دیشن منو کی طرح پاہ میں ایک نو دیشن منو کی طرح سے ایک بندہ کہا لگا یا علی جب آپ جانتے ہیں کہ نبی بھی تقسیم ہی کر دیں گے وہ صحیح الاسحیاں ہیں وہ غنی الاغنیاں ہیں تو پھر آپ نے ہمارے کپڑے واپس کیوں کیے فرمادن نبی خود سارا بھی دے دیں تو میرے پاس ہر جو علی کوئی بات نہیں اگر میں یہاں دے دوں علی کی عدالت میں فرقاتا ہے سبحانم مہربانی مہربانی کپڑا اے غدیردہ حصہ میں تاں اگل پڑی ہے ساری ہون لائٹ کرنے گئے ہیں مولی تیان رکھا جائے لگے جو لائٹ کرنے گا ایڈا بڑا مرحلہ ہو یا کپڑا غدیردہ منو کپڑا کہہ رہا ہے سنزائی صاحب کہ خطبے دے بچوں میں کوئی لفظ پڑھنے جائے وہ بھی میں پورے کر دیں نا اتنا اہم خطبہ میرے کوئے پوچھو نا تو میں قرآن تے دوبے ہتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں جو نظام امت محمد کو آوارہ گردی سے بچا لے اسے ولایت علی کہتے ہیں امت مصطفیٰ جو نظام نے آوارہ گردی تو بچایا ہے اسے نظام دا نا ولایت علی ہے پیغمبر نے ایڈا بڑا عسان کیتا ہے بسا انہوں آوارہ چھٹ گئے نہیں گئے وہ لائٹ کے میں مولویاں کیتا ہے اوہ میں پڑھنا ہے تو میں انشاءاللہ پڑھ رہے ہوں اے بڑی اہم گار لے لائٹ کے میں کر دیں منکن تو مولا تو تاہی انکار نہیں نہیں کیتا اوہ جو فرماند نے گال صرف این نہیں سی اوہ میرا موہ بکھنا بات صرف اتنی تھی کہ کچھ صحابہ نے آکے پیغمبر سے شکایت کی کہ علی نے ہم سے کپڑے واپس لے لی یہ چادریں واپس لے لی علی نے تقسیم ٹھیک نہیں کی تو پیغمبر نے حضرت علی کو بولا کے جڑی گل کیتی ہو دے وچوی ہدایت حضرت علی فرماند نے یا علی یہ کیسے حالات بن گئے ہیں کہ بندے مسلمان ہو کے تیری شکایت کر رہے ہیں رازیاں رازیاں اب آدھ رہو جی اب آدھ رہو جی یہ بندے بہت شکریہ کی بنا یہ بندے مسلمان ہو کے یار کیڑے انتاز نرمے گل کروں یہ بندے مسلمان ہو کے آپ کی شکایت کر رہے ہیں مسلمانوں قبر میں جانے سے پہلے سوچ کے مرنا جو رسول علی کی شکایت برداشت نہیں کرتا وہ علی سے جنگ برداشت کیسے کر گیا ہائے ہائے فرماند نے شکریہ کی بلا نہایت مہربانی یا علی یہ مسلمان ہو کے تیری شکایت کر رہے ہیں آپ نے فرمان نہیں یا رسول اللہ ان سے پوچھ لیں میں ان کا حصہ نہ دیکھیا تھا دیکھیا تھا یہ بلا وجہ میرے انصاف پر شک کر رہے ہیں یہ آپ کا مال تھا میں نے آپ کو دے دیا آپ ان کو دے دیں آپ سارت قسیم کر دیں وہ فرمان دیں بس اتنی سی بات تھی اس اتنی نو چھوٹی کر لو جنہی چھوٹی کرنی جو کر لو سواہ داؤن لگیا صدقہ جاؤن وہنے اتنی سی بات تھی اس اتنی نو جمیں جمیں بندہ اتنی آنکھے گا او میں لائٹن دی جائے گی بس اتنی سی بات تھی کہ پیغمبر نے صحابہ کی شکایت کو دور کرنے کے لئے فرمایا اس طرح نہ سوچا کرو من کن تو مولا ہو فہازا لیون مولا ہو جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے چلو ہوگی جو لائٹن بھئی کیا بات ہے تو اڈے لائٹن سننگو سب کے کمال بھائی تو ساں لائٹن ہے جو سننے آتے کبلا شکریہ حقیقت کے میں سننوں گے اے لائٹن سی اے لائٹن کی تھی نے کہ نبی نے کیا کہ کہ صحابہ نے حضرت علی کی شکایت کی صحابہ کی شکایت کو دور نبی کیا کرتے تھے اکثر کیا کرتے تھے جب کسی صحابی کو لائٹ پہ کر دے جب کسی صحابی کو کسی صحابی سے شکایت ہوتی تھی تو پیغمبر ایسا کرتے تھے کہ ذرا مطمن کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ فرما دیتے تھے تو دوسرے صحابہ بھائیوں کی طرح رہنے لگتے تھے لہا ہو رہے یہ تھے اس وعدہ ہونا سی پھیر پڑھا اتنی سی بات تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شکایت کی تو رسول خدا نے ان کی شکایت کو دور کرنے کے لئے فرمایا کہ علی کا انصاف پہ شک نہیں کرنا چاہیے من کنتو مولا ہو فہاز علی المولا ہو جس کا میں دوست ہوں اس کا نہیں دوست تھا چلٹھی ہائے ہائے ہون میں تنو گلت سو انو شیعہ نے قصائے دے چھے شائری بے چھے خطابت دے چھے علماء نے ممبر تباہ کے باباں گے دھول پڑے ہیں من کنتو مولا ہو فہازا علی مولا ہو اے صدقہ میں انہیں کی اکھیں من کنتو مولا ہو خطابت دے چھے میں سلام پیش کر رہے ہوں میں سلام پیش کر رہے ہوں میں سلام پیش کر رہے ہوں میں جنہ سے اور پہلے لائے اوہے مطابق سنو من کن اجتو انہیں کیا دے بس اتنی سی بات تھی نبی نے فرمایا تکھو علی کے مطلق شکایت نہ کرو من کنتو مولا ہو فہازا علی مولا ہو میرہا آجے میں اوچی آنکھے ناظرہ اتنی اوٹھڑے کری من کنتو مولا ہو فہازا علی مولا مولی صاحب مطمئن ہو من کنتو مولا ہو فہازا علی مولا ہو من کنتو مولا ہو فہازا علی مولا ہو مطمئن ہو نہیں مطمئن چلویں جی کرو ہونتا سپیکر چھے پھر بھی میں گل دسا تو یا یا مدد وہ جنہی میں لائٹ پہ کرنا انہاں پھر یاد کر رہا ہے کہ ساڑھے نزدی کے گل لائٹ نہیں چمن شمن کلی 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 علی علی ٹھیک اساں تے ہر شب پہنچا دیتی میں پاہ میں کٹا ہولی یا کہا من کن تو مولا ہو فہازہ علیوں نہ مولا ٹھیک ہے تو بڑی تک بس پہنچ گئے من کن تو مولا ہو فہازہ علیوں نہ مولا پہنچ گئے من کن تو مولا ہو ف ٹھا علیوں نہ مولا پہنچ گئے پہنچ گئے کیوں پہنچنا ہے پیان مائک دی وجہ تو قرآن تو میں رات تھے میں جنی بھی ہولی یہ کہنا ایس مائک تو وجہ تو اگرے پہنچے ہیں محمد نے جنیمی حوڑی آکھا سوالکھ نے سننے ہیں آئے آئے مولتو ان کے ساتھ پیغمبر نے جنیمی آہستہ آکھے سوالکھ نے سننے ہیں کہ رسول کہہ رہنے تھے مائک بھی کوئی نہیں سی مائک کوئی نہیں سی پہنچ ہر ایک تک گیا ہے نا ایک تین میں دساں تیرے واسطے بہت بری خبر ہے جو میں ساڑھے واسطے بہت اچھی خبر ہے تو انہوں نے پتہ ساریاں خبر ہیں ہر بندے واسطے ایک جیسے ہی نہیں ہوئی ہیں پاکستان تھا ہندوستان تھا میچ ہوئے کہ پاکستان اگر خدا نہ خواستہ جت جائے آہ معاف کرنا معاف کرنا میرے کوئی غلطی ہے خدا خواستہ آکھنا سی خدا خواستہ آکھنا سی اوہ بچے نون پہ گئی یہ معافی دیا جت آپ نے آتے مطالق گئی نہیں تنی ناکھی دیا خدا خواستہ اگر پاکستان جت جائے خوشی انہوں نے ہونی ہے کہ سانو سانو تجدو ہندوستان جت جائے انہوں نے ہون پتہ لگا جائے دو خوشی کہ انہوں نے ہونی چاہی دی کمال یار آج جنہیں بندے کان ساڑ دے پھیرتے رہے نا انہوں نے ہر رہتے علی ننگرز نہیں انہوں نے اندر گل پہ گیا ساڑھائے ہو جائے بندہ ہی کوئی نہیں جدہ ہاتھ محمد بلند کرے میرے میرے لاؤ جنابے آلی لاؤ لاؤ جی اعلان کر لگا بڑا خوبصورت بڑا خوبصورت اعلان کر لگا آج میں میچ تو بعد اعلان ہوں دے نا یہاں میچ تو بعد اعلان نہیں ہوں دا ہون میں اعلان کر لگا مولی صاحب پاہ میں کوئی گلی گلی علی علی چمن چمن تک علی کلی پاہ میں کوئی سپیکر اٹھلے بھی کھول کے آکھے علی علی من کون تو مولا ایک تے جے تو ہوڑی دی آکھے من کون تو مولا ہو فہاز علی علی مولا اے تے سپیکر رہے نا تو ایک واری کسے بندے پوچھیں پیتے نو پتا ہے اس گلدہ کسے مولی پوچھو مولی تو انہوں اندر مسید دے کھڑ کے تے دوارے و بے کے مولوی تو کسے دے کان بچ مو رکھ کے بھی ہولی بھی آکھے نا تے علی مولا ہوگے کمالے بھائی کمالے بلاندہ کھو تاوی علی مولا قرار پائے لیں اور کمالے بے کے ہولی بھی آکھو تاوی مولا علی قرار پائے لیں حضرت علی مولا ہو گئے لیں ہون بندیاں کی کیتا ہے انہوں لائٹ کرنو آستے ان آنکھیں کو مولا دے مانی ذرا کو ہلکے بھول کے کر جڑو کہ سنداز نا پہ میں پڑھنے من کن تو مولا ہو فہازہ علی انہوں مولا ہے دے مانی ہلکے بھول کے کر شڑو چلو اینج کرنے ہو مانی جڑن نا جی میں قرآن چو پڑھ دینا میرے کو گیارہ آیتاں تے نشانیاں لگیں ہیں گیارہ آیتاں مجھے مولا آن رہے ہیں کتھے کتھے مولا کنہ مانیاں چاہے ہیں میں تے نا صرف نہ گن کے دسلگا آیتاں ساری آیتے پڑھاں گا تے سہر یہ تھے ہی ہوئے گی لیکن ہونتے بندیاں الحمدللہ منتے ترونجا منٹ ہو گئے سات منٹ باقی نے میں اے دے بچو تانوں دو تین ترجمہی سنانا تے باقی نے میں ویسے پہلا سپیکر چی اے دے ریکارڈ کرا دیا اے دے سامنے کیمرے دے سورہ مبارکہ بکرہ دی آخری آیتے چھ مولا دے چار مانی موجود ہیں اے بابا جی ماف کرنا میں ہوم ورک پہ دینا کر جا کے بھی بچے چیک کرنا سورہ مبارکہ بکرہ اے سیڈی کھولو گے نا کیمرہ اے دے بچے بڑھیں گی وہ دے چھو وحرے سے سورہ مبارکہ بکرہ آخری آیت اے دے بچے مولا دے چار مانی نے سورہ آل عمران نمبر اکسو پنجا اے دے چھ مولا دا مانا موجود ہیں سورہ انعفان چالی نمبر آئے سورہ توبہ اکونجا نمبر آئے نحل چھہتر نمبر آئے حضرخان اکتالی نمبر آئے سورہ تحریم چار نمبر آئے سورہ حدیث پندرہ نمبر آئے اے گیارہ میں نے اپنی ایمانداری نا اپنے گھر قرآن کھول کے پڑھی ہاں اے مولا کی نوان دن کیا بات ہے تو پھر تنو پتہ لگے گا یہ عمومیت میں آتا ہے یا خصوصیت میں آتا ہے دو تنے مانے پڑھ دیا پڑھنے ہیں لوجی توہڑے لطف آگیا خیر ہو بچ دو تنے مانے پڑھی ہے دو آئیت ہم پڑھنے گا تے ساتھ آٹھ منٹ پورے ہو جائے پہلی آئیت ہے مجیدہ سورہ مبارکہ بکرہ دی آخری ایک آئیت پڑھنا تے مانی چار ہون میرا خیال ہے تھوک دے صاحب ناللہ بغیرنا آئیت ایک تے مانی چار ایک واری دروہ میرنا آئے آئیت دعا ایک قرآن پانگی اللہ فرماندہ آنکھو ربانا ولا تُو ہم ملنا مانا طاقت لنا بھی اے ہمارے رب ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جتنی ہم میں طاقت نہیں کی کر کی کر فرماندہ نے وافو انہ بکفہ بچ بکفہ وافو انہ ہمیں معاف کر اللہ ہمیں گلتیوں کی تھوڑے بندے بول دے بھائیت دے اچھا واغ پھر لنا ہمارے گناہوں کو بکش دے ورہمنا ہم پر رحم کر فان سورنا ہماری مدد کر کیڑا کیڑا کم کر ہمیں معاف کر واغ پھر لنا گناہ بکش دے اور ورہمنا اور ہم پر رحم کر اور فان سورنا ہماری مدد کر اللہ فرماندہ ہے سارے کم منو کیوں پیان دے ہو فرمائے انت مولانا اس لیے کہ تُو ہمارا مولا ہے بھائی کیا بھات ہے ایتھوں جیشن میں شروع کرنا سی بھائی آیتہ ساریاں پڑھ دا تھے ایتھوں شروع کرنا سی میں نے کوئی پنجواں پڑھ کے ایتھوں تک میں ہوں دا ہی نہیں پیا جدو مقدی ہے تمہید تے ہو دو میں آیتاں شروع کر دینا اور بندے ہیں انترے ٹائم ہو گیا جانا کے لئے فکر نہ کرو یہ دا مطلب ہے قرآن کی عظمت کی قسم مولا کہتے ہیں ماف کرنے والے کو مولا کہتے ہیں گناہوں کی بخشش کرنے والے کو مولا کہتے ہیں بندوں پر رحم کرنے والے کو فان سورنا مولا کہتے ہیں مدد کرنے والے کو اصان چرس پی گیا یا علی مدد لیا کھیا قرآن پڑھ گیا یا علی مدد مولا کہتے ہی اسے ہے جو مدد کرنے والے صدقہ جاما مولا کہتے ہی اسے ہے جو مددگار ہو ایک معنی اور پڑھ لگی ایک معنی اور پڑھ لگی اے سورہ مبارکہی نافحال چو گیارہ نہیں پڑھ دا دو تین پڑھ دینا سورہ مبارکہی نافحال اے میں تر لطفی عودوں میں جدو بندہ سجدان دیا میں فلاں میں چا تے آلے اتحار دے ذکر قرآن سن کے علی دینا رہے بارے الحمدللہ خیال سن کے نہیں خیال اور ہے قرآن اور ہے ایک معنی سورہ نافحال چو پڑھنا اے دے چھوی لطف شاید آئے مومنوں ضرور آئے گا فرمادن قل لن یسیبانا اللہ ما قطب اللہ لنا کہ ہرگز ہرگز نہ پہنچے گا مگر وہی جو نصیب میں لکھا ہوا ہے تمہارے پاس وہی پہنچے گا جو تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے فرمادن اس لیے کہ ہوا مولانا وہ جو نصیب لکھتا ہے نا وہ ہمارا مولانا ہے مولانا کا دوسرا ترجمہ ہے جو نصیب بدل دے اسے مولانا دیتے ہیں وہ پتا لگے کہ ہوا کہ امان کن تو مولانا ہو میں کہ بلا بہت شکریہ دلائل نوں اس طرح دلال نوں ذرا بیکھنا آنکھ ہو گئے اچھا میں کے درمیان چاہتے ہیں ذرا دس لوہا جنہا کالشاہ کو پہنڈے ہیں جنہا کابلہ ٹلا ہوئے ٹوڑ دیں ساری کاسلانا چاہیے میرا کہا پہنڈا ہے راہ جو کھول جاتے ٹیر کسے پاسے تھے گھڑی کسے پاسے تھے نقصان زیادہ ہوں تھا تو ہنو کال کسے نوجوان نو آکھڑنا راتی مولوی تھے بڑے رازی ہوئے سو ساریاں صفتہ تھے اللہ دیا نے ساریاں صفتہ اللہ دیا نے تو لاندہ پہ مولا علی تسی وہ دے واسطہ میں کابلہ ذرا کس شکریہ بڑے تحان نام سونے ایک کابلہ ذرا کسن لگا ٹھلا ہو جانا ساریاں آیتاں اللہ دے متعلق مولا دیا کہ انتا مولا نا اللہ ساڑا مولا ہے تو مولا علی تلاشا دو آیتاں پڑھنا صرف وہ دے واسطہ وہ بھی منت کرنے کی تھی ہے وہ پہلی سورہ مبارکہ میرے کو جناب نحل سورہ نحل دی آیت نمبر میرے کو ساتھ جی اللہ فرمان دیا انہا ربکم لا روف و رحیم تمہارا رب روف بھی ہے اور رحیم بھی ہے اللہ فرمان دائی تمہارا رب روف بھی ہے اور رحیم بھی ہے وہ سورہ مبارکہ یونس دی ایک سو ٹھائی نمبر آیت پڑھ لگا اللہ فرمان دیا اے لوگو تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے تمہارے نفسوں میں سے وہ تمہارے لیے بڑا حرص کرنے والا ہے تمہاری بڑی اس کو فکر رہتی ہے اور جو ہم نے رسول بھیجا ہے بالمومنین روف و رحیم وہ مومنوں کے لیے روف بھی ہے اور رحیم بھی ہے سورہ نحل میں اللہ روف و رحیم ہے میں پڑے علیہ الگل کر رہا ہوں اس دلال دے بیکھو جار سورہ توبہ میں سورہ نحل میں اللہ روف بھی ہے بولے بولے رحیم بھی ہے اور سورہ توبہ دیسو ٹھائی نمبر آج میرا نبی روف بھی ہے رحیم بھی ہے یہ دا مطلب ہے میرا نبی راب نہیں اللہ نہیں مابود نہیں اللہ نے اپنی صفتیں محمد کو دی ہے کمال یہ ہے کہ روف و رحیم اگر محمد کو روف و رحیم کہے تو شرک نہیں ہوتا اگر وہ مولا ان دونوں کو مولا کہے تھا بھی شرک نہیں ہوتا کسے آگیا آج ہے کابلہ ایک مانا اور پڑھئی ہے حیران ہو گئے یہ سورہ مبارکہ میرے کو الحدید ہے ستانیاں پا رہا ہے ایک کورہ ترجمہ تیجازت سورہ الحدید اللہ پاکر شاہد فرمانتا ہے فل یوما لا یو خذ لا یو خذ منکم فیدیت ولا من اللذین کافر حشر والے دن کافر تے منافق جتو کھلوتے ہوں گے نا لائن ہے اگر ہوں گے مومن پچھے ہوں گے منافق مومنہ دا نور اپنا ہوگا پندرہ نمبر آیت سورہ حدید دی مومنہ اپنے نور چیز جاندے ہوں گے پچھے کافر اندھیرے چاہندے ہوں گے اے قرآن اللہ فرمانتا ہے جب ننظرونہ نکتبس من نورکم کی لرجیو ورا آکم فل تمیسو نورا تو پچھے سے منافق مرد اور منافق عورتیں مومن مردوں اور مومن عورتوں سے کہیں گے کہ زرہ ہولی اولی ٹوریو منیا تو آڈکول نور سبحان اللہ اگے جا رہے ہیں ان کے مومن مرد مومن عورتوں پچھے منافق مرد یار پڑھ لو قرآن آنکے ایمان والوں کو مومن مرد اور مومن منافق وہ کہیں گے عورتیں اور مرد جدہ کو بیٹری ہوئے وہ آگاں گا پھج جائے تو مگر لا تنہر جی مر گیا نا اوہ پھر کی آندہ ہو یا ہولی ہوئے یارہ کسے گڑی دی لائٹ نہ ہوئے خراب ہو جائے اوہ دوجی گڑی دی مگر مگر جاندہ ہوئے تیغلا پج آجا تیز اوہ مگر فون کر جاندہ اوہ کتر گئے ہیں اوہ اندھا یار زرہ ہو جی تو رہا میرے کو لائٹ کوئی جیڑے حشر اڑے دن بے نورے ہون گے نا انہر منافقان دی اے مگر مگر توڑ کے آخان کے زرہ ہولی توڑو اللہ قرآن چکہ رہے ہیں ہم مومنوں اور منافقوں کے درمیان ایک دروازہ لے آئیں جیڑا سکول گیا انہوں نے سواد ہوں میں ٹیچر رہا تو انہوں پتہ ہے نلائک بچے اوہ دے پچھے بہن دنے جیڑا لائک ہو پھر انہوں نے دنے تھوڑا جا پیپر ایتھے رکھا صدقہ جامہ پھڑے ہو لکھے ہو لائک بھی یہ تھے یون گے تھے ساڑے بھر کے بھی یہ تھے یون گے اوہ پھر لائک نوان دنے یار سجے گوڑے ترکھ کے لے ہو میرا موو بکھے اوہ کی آنڈا اچار اچار اپنا پیپر کار اوہ مگروں کی آنڈا وے ہلا ہے پھر یار نے واہ بھائی واہ وے ہلا ہے پھر یار نہیں ہوندہ نہیں کیونکہ اوہ پیپر دا ہرج ہوندہ ہے تین کنٹے ٹائی کنٹے سارا وقت ہوندہ ہے اوہ جے انہوں نکل کران لگے تو آپ کڑے بڑے لکھے انہوں کرائے کے آپ لکھے اوہ لائک ہوندہ نہیں کونی یار اوہ پھر کی ہوندہ ہے چلو ٹھیک ہے ایتھو کاری جان نہیں اے ہو جائی نلائک ہوندہ جے ترلا بھی ہوتھے تمکی بھی ہوتھے کواڑی کیاب آتے ہیں کواڑی کیاب آتے ہیں تو اڑا مجموع درہ پیچھے ہوئے ترلا بھی ہوتھے تمکی بھی ہوتھے اوہ پھر میں چونکہ پیپر لہنے میں مارکنگ کیتی ہے میں ریچیک بھی کیتے نے الحمدللہ اوہ پھر ہاں سامنہ آلیا ہوتا ہے پھر یو وہ انہوں تنگ کر دے اوہ تیسی کی اکھ ہے اوہ بلکل قرآن دیا ہے دے مطابق کو بگا اوہ دوے کھڑے ہوئے دوے کھڑے ہوئے پیچھلے دوانے پیچھے ہو اگرے دوانے درہ اگے ہو بچکار کورسی دا کے بہر ہوں چلو اپنا اپنا کرو اللہ فرمان دیا جدو نلائک لائکانو تنگ کر دے ہوں گے منافق مومنانو تنگ کر دے ہوں گے اوہ دواندے درمیان ایک باب لے ہوں میں لطف لے ہوں لگاں بابا جی یہ جیڑا اللہ فرمان دیا ہے بسورن لہو باب اسے درمیان چرے دروازہ فٹ کر دیں گے اللہ بچ کھڑے دیوار کیوں نہیں بنائی دیوار بنا دے نا جان چھوٹے ہیں دروازہ تے کھڑن دے بھی امید ہوں دیے نا اور دروازہ تے یار کھڑن دے بھی امید ہوں دیے صدی بچ دیوار بنا ادارہ صلی اللہbi تنگ کر دے ہوں بتانا چاہتا ہے کہ مومنوں اور منافقوں کے درمیان ہے ہی ایک دروازہ ایک دروازہ ہے جو مومن اور منافق میں فرق کرتا ہے لو جی ہے کہ دروازہ آ جائے گا پھر منافق ہی تر تو مومن اندر اگوں فرقی کرنگے اللہ فرمندہ ہے باتنو ہو فی رحمتو ظاہر ہو من کی بلا ہی العذاب بارو دے عذاب ہوئے گا اندر رحمت ہوئے گی رحمت ہے جو مومن ہونگے عذاب ہے جی توڑا خیال ہے میں تقریر پول گیا میں مولا تک آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں مولا تک آ رہے ہیں اللہ فرمندہ ہے پھر کیا ہوگا ینادونہم وہ باہر سے ندا دیں گے آوازیں دیں گے پڑے ہیں لکھے ہیں میری گھلے پیچھے سے یکول وہ کہتے تھے کہتے ہیں وہ دوں سندھ جو دوں نیڑے سندھ جتو دروازہ پہ چاہ گیا تھے پھر ہے دعا ندا باروں آوازیں دیتی ہیں نے پنجابی ترجمہ تو علاوہ میں نہیں پڑھ سکتا مجبور ہم ہیں میں نوں سارے بندے معاف کرے آجے خصوصا زیدی سید کیونکہ زیدی اردو زیدہ اچھی بھولتے ہیں جنہیں ساڑھے قریب نے الحمدللہ میں پنجابی ترجمہ باواج کرنا گا اور باہر کھلو کے آخر کے علم نکم مآکم اے بیل عادی ہو گیا وہ ساری زندگی کٹھا ہی رہے ہیں اے دروازہ کھولو باہر گرمی بڑی ہے اندروں مومنے تھا جواب سڑوں گے تھنڈ پہ جاگی قرآن پڑھ رہے ہیں خیال نہیں ہاں ہاں تاریخ نہیں ابن خلدون نہیں تبری نہیں ابن عوام نہیں قرآن او کہنگے کالو بھلا او کہنگے اندروں آہو رہے ہیں کٹھے پھر توہاں سوادن لیا رہے ہیں کٹھے تکی کریے دروازہ کھولو انہیں کہا نہیں کھول دے تکی گالو ہی جے ہائے ہائے کالو بھلا بھلا کنکم فتان تم انفسکم اندر سے مومن کہیں گے ہم نے تمہیں کہا تھا کہ اپنے نفسوں کو فتنوں میں ڈالو ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ اپنے نفسوں کو فتنوں میں ڈالو اور تم وہی ہونا پتا نہیں کیڑا بندہ تاریخ دے نظر رکھ دے کیڑا بندہ میں نو نار راڑکے پہ سن دے باروں مومن آکھنگے تم وہی ہونا انہیں کہے کہڑے ترہ بس تم ورطب تم آتم وہی ہونا جو نبوت میں شک گیاں کر دے تھے ہائے ہائے تم وہی ہو جو توحید میں شک گیاں کر دے تھے اور پھر تنگ آکے منافق معاف کرنا اور پھر پاکستانی محول دے مطابق گل کرنا پاکستانی محول دے مطابق وہ جو دروازہ نا نا کھولنگے تو آنو ناید آئیے تو میں گل بڑی ٹکاہ کے پہکا دے نین تو بیدار ہو کے سنو مچھڈن لگا وہ ایک دوجہ نوہ کھڑ گے نہیں کھول دے نہیں کھول دے نہیں کھول دے نہیں کھول آئے ہائے ایڈڈا سوا دے پھر وہ کھڑ گے آپ اسے چھے ایک کوئی لائے دے کے کم نہیں چاہتا کنے بندے میرے نر جا گیاں ایک کوئی لائے دے کے کم اللہ فور نکھے گا فَلْ يَوْمَا لَا يُوْخَذُوا مِنْكُمْ فِدِّيَتُونَ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا آج نہ کافروں سے کوئی عبض لیا جائے گا نہ منافقوں سے کوئی عبض لیا جائے گا اگر مک گئی ہے کوئی دے لائے کہ کم نہیں چاہتا آخر کار و منافقہ کھڑ گئے یا اللہ پھر بوہ کے گھلو رہے نا کہ ساڑھے واسط کوئی حکم ہے جیڑے بندے سن رہے ہیں مولا دے ترجمے ہوں سننا ہے اللہ فرمائے گا آہ تو آڑے واسطے کی حکم ہے کہڑا مَا وَكُمْ مُنْنَار آو تے جہنم میں چلے جاؤ وہ کھڑ گے جی جہنم میں چاہتا کاؤڑے تے جہنم نے ساڑا کیتا لگے اللہ فرمائے گا ہیا مولا کم آج وہی تمہارا مولا ہے کنوں ترجمہ سنے گو آج جہنم تمہارا تھوڑے بندے بولے نہیں آج جہنم تمہارا تُساں کدی ایڈا گرم مولا آگے سنے ہیں تے دسو تُساں زندگی چیڑا تتا مولا اوہ جہنم تے مولا میں بڑیاں تفاصیل کی بنا پڑیں کہ کوئی بندہ تے دسو یہ اللہ نے جہنم انہوں مولا کیوں آکھے اے تاہر القادری دے بچے جیوں انہیں عرفان القرآن لکھئے مقتصر تفسیر ہے لیکن اوہ دے بچوں نہ لکھے آئے آئے وہ فرمائے دینے اللہ ان سے کہے گا کہ اب جہنم ہی تمہارا مولا ہے اس لیے کہ جن کو ہم مولا منواتے رہے تو انہیں مانائیں آئے آئے فرمائے دینے تمہارے مولا تھے تم نے ان مولاوں سے انکار کر دیا ایک وہ تھا سنو ایک وہ تھا جس سے تمہیں بکشش کی خیرات ملنی تھی آجدہ جیشن ذرا لطیف ہے ایک وہ مولا تھا جس سے تمہیں بکشش کی یعنی وہ شفیع المذنبین تھا وہ وارث مقام محمود تھا اس سے تم نے بکشش کی خیرات لینی تھی اور دوسرا وہ تھا جیسے تمہیں دولت ایمان ملنے والی تھی مطلب کیا ایک شفیع المذنبین تھا ایک امام المدقین تھا آئے محمد کی رشادت کے منکروں تمہارا مولا بھی جہنم ہے علی کی ولایت کے منکروں تمہارا مولا بھی جہنم آخری گا مہربانی جناب ایک گھنٹا تیک گیارہ منٹ میں نے ہو گیا اینی کپیسٹی سی میں نے ایک ڈاکٹر آخا سی چالی منٹ تقرید کر رہے کر چالی منٹ پہنٹالی منٹ تک چھڑ دیا کر کیونکہ انسانی جسمتے اینی کپیسٹی نہیں ہوتی کینی اللہ میں یہاں گے نہ سنو میں ڈاکٹر صاحب جتھے میں جانا نا ہوتے کوئی نہیں جا وہاں دا اوکے میں میں ہوتے سائن سموک جان دی اوکے میں اوکے میں میں کہا ہوتے بلیڈ نال دے دا نال دے نو لگ جا تلوک اندرے کینسر ہو گیا ہوتے سارے چھڑیاں رلا کے ماری ہوگا وہاں رجی تھا دی میں گالب ہے کرنا نا وہاں دے سائن سموک جان دی اتھے مولا دا مانے تھکانا کی مانے جہانم تمہارا مولا ہے اس کا مطلب ہے کہ تمہارا تھکانا جہانم صدقے جاما مولا دا کی مانے اتھے نکلیا تھکانا ایک بر یاک ہو جی تھکانا ہون سواد ہونے ہونے جیڑا بندہ عدی رہا تنو بر فاڑے پھٹے تھے بیٹھاو سارا جانس ہوتا ہوئے لنگ دا بندہ سے آنا آنا دا تیرا تھکانا کوئی کمال ہے ایدہ مرتبے آوارا گردوں کا کوئی تھکانا نہیں ہوتا جس کا مولا نہیں ہوتا وہ آوارا گرد ہوتا ہے ایک مانا اور پڑھنے میں پھیلا لے موضوع پھیلا لے لیکن ایک مانا اور دا اے مانا سورہ تحریم اچھی اے پنجابی ترجمہ میرے ہوا ہی گال کیتی نے جڑی مہ پہ کھا جڑی مہ پہ کھرنا ہوئی کیتی میرے ہوا ہی کیتی ٹھیک ایک ہی گال میرے بہت شکریہ ایک ترجمہ پڑھنا ہے سورہ تحریم ہے نبی دیا دو بیویوں سام جنہاں ایک چون نبی نوے کھیا دو اندھی گال قرآن چھے ویسے کافی سام ایک نو پیغمبر نے آکھا تنہاں راز دی گال داسنا کدھرے نہ دسی ایک حدیث نبی نے گل دسی اپنی بیویوں تیا کھا نال دی کسے وہ نو نہ دسی نبی بار ٹر گئے وہ جو ہی نبی بار نکڑے اس نال دی نو دچھڑے ایس جشنے چے ایک بہت بڑا فیدہ اصل کر کے جاؤ اگر تسی اپنی اہل یا موترمان کو گل دس کے آؤ پہ کسے نو نہ دسی اگر وہ کسے نو دچھڑے تو لڑنا نہیں اگر مسوا کرنا نبی پانک دی سونا تے داڑی رکھنا نبی پانک دی سونا تے اگر بیوی کو لو راز راز نہ رہ سکے تو پھر خاموشی اختیار کرنا میں نبی دی سونا تے سوکھیاں سوکھیاں سنتا رکھ لیاں جیتے اوکھیاں اوکھی چھڑی چھڑییاں میر بانی کرو یار خود آدھیک سم سنت دسا بندیاں جے بانو سلائیاں نوا کے وچھ مسوا کا ٹھوکیاں نے کیے جی نبی کر دے سان میں کہا نبی تے بطول دے سامنے میں اگر مسواد پیگمبر دی سنت دے زہرہ دے اترام کرنا می نبی دی سنت دے اے نبی دی سنت دے کارن راہی نا پہا جائے عزت آلیاں بیبیاں پہنا بیٹھیاں نے ماما اگر کوئی اہلیاں گلدس ہو تو اڈے آننوں سارے میں لنوں پتا ہوئے بابا باپس آؤں دے آننوں تے گھوشا نہیں کرنا جڑا بندہ گھوشا کرتا ہے میں اوہ دے گھوشا بیا کرنا وہ آنڈا میں ڈھکا کی گیا ساں میں ڈھکا کی گیا ساں اے ڈھکا کی گیا ساں تے گھوشا کرتا ہے نبی تو بڑا عزت دار کوئی نا تے نبی دی بی بی ام و ممانین تو بڑا دی سانی بی بی کوئی نا نہیں رہ ساکے دچھڑے آنے میں تو نے گلد ساں ہونتے پتا نہیں مشینہ میں آٹا گونے نا آگئی نا جی تو پرانے سمانے جی بی بیاں آٹا گوندیا ساں وہ دو بندہ گلدس جندا ساں پہ میں گلدس کا جنا کے سن دسینا وہ بندہ جی تو باہر دبوہ پار کرتا ساں وہ پورا آٹا نہیں سا گوندی وہ دووے آٹے سانے پونیاں تے چڑ جندی ساں تے نالدین واندی ساں فرزانہ میں تے نوے گلدس نیا پین سمجھ گی یہ میری پین ہے نا یہ میری پین ہے دیگو کسی رونا دسی تو میں پوچھنا پین میری ہے یہ تینوں پین لاب گئی ہے تو فرزانہ دی کوئی پین نہیں انشاءاللہ وہ اپنی پین نو انشاءاللہ نبی پاک واپس آئے کھر اے قرآن ہے پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا میں نے منع کیا تھا کہ کسی کو خبر نہ کی جائے اور پھر آپ نے خبر کر دی سوا داؤن لگ گیا نا فرمادہ نے کالت مممبا کا حضا پنجابی ترجمہ یارسولہ تو انہوں کی نیا کے میں ذمہ دارا ترجمہ مممبا کا حضا چلے اردو کر رہے ہیں آپ کو کس نے خبر دی اتھے پنجابی یہی بند دی بھی یارسولہ اے صدق ہے جاما تو اڑی پنجابی سنت توانوں کنیں آنکھیں ہیں نبی نے آنکھیں قالا نبانی العلیم الخبیر مجھے اس نے خبر دی ہے جو علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے میں نو اللہ دسیاہ پہ توہاں اگل کر دیتی اور مولا اون لگا جی میں آتے مولا پڑھنے ہیں نا گدیر پہ پڑھنے اللہ فرمایا اگر تم ایک دوسری کسی طرح مدد کرتی رہیں اگر تم دونوں اگر تم ایک دوسری کسی طرح مدد کرتی رہیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَا مَعْلَاهُ محمد کو اکیلہ نہ سمجھنا اللہ رسول کا مولا ہے صدقے جی صدقے بہت شکریہ میرا خیال بہت مجد جشن ہو گیا اذا مطلب اتھوی لفظ مولا استعمال ہوئے نبی نکلے آنا سمجھے اللہ مصطفیٰ دا جی کبلا شکریہ گجرات تو منڈی بہودین جائیے دیکھ پینڈ ڈاؤن دا کنجا آرمی چیف بھی رہ سکے نا اتھو نے بس ہو گئی جو کیا ہے اتھو نے آرمی چیف رہ سکے نا میجر شریف شہید نشان حیدر دا پینڈ کنجا اتھو ان دے پروفیسر نے شریف کنجا ہی انہ دا پنجابی ترجمہ میں رکڑ پہنچے وہ تو انگو توفج دین لگا توفج ہے کی ترجمہ اردو ہے پہلے سولو اگر تم ایک دوسری کی مدد کرتی رہی تو اللہ محمد کا سارے نہیں بولے رسول کا مولا ہے آئے آئے انہوں نے ترجمہ کیتا ہے انتزاہرہ علیہیدہ پنجابی آنے نے سواد زیادہ ہونے جنہیں پنجابی نے تلوری پنجابی وہ فرما دے نے میں تو انہوں پہ آنا توبہ کر لاؤ جے تساں آڑ کیتی میں تو انہوں پہ آنا توبہ کر لاؤ جے تساں کوئی آڑ کیتی دا مطلب ہے جے تساں نامنیا یعنی تساں توبہ نہ کیتی اللہ فرما دے جے تساں کوئی آڑ کیتی ہوا مولا ہو ایڈا اچھا ترجمہ میں پنجابی جنہیں پڑیا جی میرے کو دوے جلدہ چھ ترجمہ موجود ہے فرما دے نے پھر میرے محمد نو کلے آنا سمجھا جی اللہ ہو دا مولا ہے تو مولا دا ترجمہ کیے پھر اللہ محمد دے سہر تے لے کیا بات ہے بھائی بہت شکریہ ایڈا مطلب ہے کہ مولا دا ایک مانا ٹھکانا ایک مولا دا مانا نصیب لکھنے والا ایک مولا دا مانا مدد کرنے والا رحم کرنے والا معافی دینے والا تو پنجابی دا ترجمہ کیے جڑا کسے دے جڑا کسے دے سہر تے ہووے جڑا کسے دے تانبیہ کیسی من کون کو مولا ہو پہاد آلی مولا ہو جدا میں ٹھکانا او دا آلی ٹھکانا جدے سہر دے میں او دے سہر دے آلی میرا خیال ہے شاہ جیدہ جملہ حکم پڑھنے خطبیدہ صرف ایک جملہ پڑھنے غدیر دے خطبیدہ گال عمومی نہیں گال خصوصی ہے میں پوچھے ایسی اے لائٹ کی تیجے آہو جی لائٹ کی تیجے کی من کن تم مولا فہاز آلی انہوں جس کا میں دوست ہوں اس کا آلی دوست میں آلی نبی کیتا کیوں انہوں نے کہا اکثر نبی اسی طرح صحابہ کی شکایتوں کو لائٹ کر کے دور کیا کرتے تھے ایتھے مکان لگا رکھ مولوی قرآن تے ہتھ تے دس اگر ایسے ہی نبی ایسے ہی پہلے بھی شکایتوں کو دور کیا کرتے تھے تو ایک موقع بتا جب نبی نے ممبر بنو آیا ہو ہائے ہائے شکایت کو دور کرنے کے لیے کسی کا ہاتھ بلند گیا ہو اور کسی کو مولا کہا ہو یہ واحد میدان ہے جہاں مرد بھی علی کی بیعت کر رہے تھے عورتیں بھی علی کی بیعت کر رہے تھے کمال ہے یار کمال ہے مردوں نے بھی علی کی بیعت کی اور یار آئی تھے گولڑے شریف ہیں دی بندے بیعت کر دیں کر دیں سیال شریف آنے دی چورے شریف آنے دی میر بانی یہ میرا خیال ہے جیسا علی تے نعرہ نہیں مارے ہو چورے شریف دے مار گیا بکھو کیسا لطف آیا جناب میں پیانا لوگ کی بیعت پیرا دی کر دیں کر دیں نہیں کدھی تو ہاں کی تو سنیا ہوئے کسے بیعت کر کے آکھا ہوئے میں قلدہ پیرا نہ نہ لڑ پیا وہاں دیں مارے بیعت کر کے بھی لڑی دیں ہائے ہائے لور نہیں فرمایا بیعت کر کے بھی لڑیا جانتا ہے پیغمبر نے قدیر میں مردوں سے بھی بیعت لی عورتوں سے بھی بیعت لی تاکہ کائنات کو پتا چل جائے جو بیعت کر کے مرد اس سے لڑے گا وہ بھی حق بے نہیں ہوگا جو عورت اس سے لڑے گی وہ بھی حق بے نہیں ہوگی پیغمبر نے حضرت علی کو کیسے اٹھایا وہ بھی فرمایا چھے وہ بھی پڑھ دیں تم ساں بیکھ رہے ہیں تصویر بیکھی چالو بیکھی جے نکن ساں فرماندنی علی نکی نکن وہ فرماندن تصویر دا اچھی ہے بہت خوبصورت ہے لیکن ایسے نہیں تھا کیسے تھا وہ اندرے نو پلاانے ہیں دا میمبر سی آئی تھے علی بیٹھے ساں آئی تھے نبی کھلوتے ساں نبی مجمع نے پچھا میں تم سے اولا ہوں کے نہیں مجمع کہا بھلا یا رسول اللہ فرمایا جو اولا ہوتا ہے نا وہی مولا ہوتا ہے جو اولا ہوتا ہے وہی مولا ہے ایڈی باری گل صرف علامن علی نکی لکھ سکتے وہ فرماندن علی اگرچہ بیٹھے ہوئے تھے نبی کھڑے ہو کے تقریر کر رہے تھے لیکن مجمع بے بندے ایک دوسرے سے کہتے تھے ہو نہ ہو بات کوئی اسی کے متعلق ہو نہ ہو بات کوئی ہو نہ ہو بات کوئی اسی کے متعلق ہے آؤں لگا جی او باڑا جیتے تو بات چاہاں تیار ہو جندی نکے نکے او باڑے ہونا تو پتہ لگتا پاک دی یہ بھی چنگا او باڑا آجا تو لوگ تھلیو بند کر کے اندرے پاک گئی جی او باڑا او لگا ساؤں کے نا سنے آجے ایتھے مولا آلی بیٹھے نے پیغمبر نے مجمع خطاب کر کے فرمایا صحابہ میں تم سے اولا ہوں کے نہیں کالو بھلا حضور آپ ہماری جانوں سے اولا ہیں اور آپ ہمارے مولا ہیں جب صحابہ مان گئے نا محمد ہمارا مولا ہے پیغمبر نے فرمایا قوم یالی اوٹھی یالی صدقے جاوان قوم یالی اوٹھ یالی اوٹھ کے کھڑے ہو گئے ہونے گو نبی بولے نے ہونے چوپ کر کے سنے دو سب ہے ہونے کچھوپ رہنے ہویا کی گالی چوپڑی آج تھے نبی کھلوتے سن آج تھے مولا آلی کھلوتے سن پھر نبی اجیب بولے نہیں نبی نکی کیتا ہے سنو تو میں نے اجازت دے دے ہو میں آلی نکی صاحب دے جملہ پہ پڑھ فرمادن نبی پیچھے ہٹے علی سے کہا آگے آئی حضرت علی آگے آگے فرمادن ایک ہاتھ نہیں اٹھایا دونوں ہاتھ اٹھا کر اہوے نہیں دوڑیاں سا کر منتا کر دے دووے ہاتھ اٹھا کر بہت شکریہ آؤ ترلے کر دیں رو دووے ہاتھ دووے کیونکہ حیدری بھائی تصور کرنا کی بلا نبی نے دونوں ہاتھ حیدر کے پکڑے اور ایسے بلاند کرنا شروع کیے انامہ علی نکی صاحب فرمادن پھر ایسا منظر بنو کہ اب محمد نظر ہی نہیں آ رہے تھا قیاب آ دے علی کے ہاتھ آگے تھے نبی کے پیچھے تھے حضور کا سینہ پیچھے تھا حضرت علی کا آگے تھا جس میں علی سامنے تھا ہاں جس میں نبی پیچھے تھا اور پورا نمونہ انفسانہ وانفسکم کا نمونہ بن کے علی آگے کھڑے تھے فرمادنے من کون تو مولا تو بعد میں کہا نبی نے کھڑے ہو کے انداز انداز میں ہی بتا دیا جب میں چھپ جاؤں یہی مولا ہے صدق جامان صدق جامان اور حضور دے خطاب دے کہ جملہ بابا جی نے حکم کیتا ہے میں پردن حکم کیتا ہے نہیں پردن پردن پیغمبر نے فرمایا لوگو کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہاں نہیں ہیں جو حاضر ہیں وہ یہ میرا اعلان غائب کو جا کے بتائے جو حاضر ہے وہ غیب کو جا کے بتائے جو موجود ہے وہ غیر موجود کو جا کے بتائے ستیدہ میں ذمہ دار نہیں پیغمبر نے فرمایا جو باپ ہے اپنے بیٹے کو جا کے بتائے کمالے یار جو باپ ہے اپنے بیٹے کو جا کے بتائے اب بیٹے کو ولائے تو وہ ہی بتائے گا جو پہلے باپ ہوگا شکریہ کے بلا شکریہ اے لفظ مولانو لائٹ کیتا ہی کیتا ہی کتے مکان لگا منا توڑی سوچ بھی نہیں جتے مکان لگا لفظ اپنی حصیت بنا دے کسے شخصیت نہ لگ ہائے ہائے لفظ اپنی حصیت بنا دے کسے ذات نہ لگ کسے جن سے نہ لگ مثلاً استاد استاد اک لفظ کدے نہ لگ دے مولم نہ پڑے لکھے نہ اے دے پڑے لکھے دوست بھائی تھے ہوں تو میں کی پڑے انہاں کونی پوچھلی نے انہاں سر جنہاں گل کیتی اے بابا جی کبلا اگر استاد مولم نواندے نے تے آج اڑے پلوانی سکھاندے نے بیئے اندے نے سا آج اڑے سوہرے ہاں صدقے جاؤ جوڑے سوہرے سردائی پہ آندے نے کوڑکوڑ کے کہی تے اڑے اڑے استاد اندے نے دو ترہ پتر بھی بے چپا لیں گے اڑا سوہرے سردائی کو اڑکوڑ کے پہ آگے پلوان تیار کر دا انہوں کی اندے نے استاد کہ جڑا گڑی تھلے منڈا بڑیا ہوندہ ہے کابلہ کھول دا او کی اندہ ہے استاد جی پانہ نمبر چھے دے آج او جڑا استاد جی ہوندہ ہے او ایم اے من او ڈبل ایم اے ہوندہ ہے استاد کنچی پھڑ کے درزی پہ سکھاندہ ہے او اندہ استاد جی ایتھوکے میں کرنے درزی بھی استاد پلوان بھی استاد پروفیسر بھی استاد اے تے تہولا لہا سبحان اللہ او بڑے بڑے استاد جی ٹھولو جانا لے میں ایک ٹھولو جانا لے کچھ ایسی کہ بارہ مجھے دوپیر نو تولو جانا ہوں نے تے اللہ روٹی نہیں کھاندہ اندہ کرو آجندی تو میں کارسنا کلنے ہو سکر نہیں تولو پر جاندے ہیں مجھے اندہ ڈگا ہی ایسا مارنا جنانی نو پتہ لگ جاندہ ہے نو کوکھ لگی خدا دی قسم ان وہاں دے سانے استاد اے دا مطلب ہے آواز دے ذریعے بھی بندے پیغام پہنچانے دے اے دا مطلب ہے وہسا مارنا اور دے جیدو کلانٹud 마سٹر نے جیدو پروفیسر نے ہسا میں آخر گڑ کروں میں نے علامہ لگے علامہ دے مانعی اور علامہ ہلی موسیقی موسیقی موسیقی